آج جو ہے وہ ایک بہت سنجیدہ موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنا ہے اور ممکن ہے کہ بعض حضرات کے لیے یہ نامانوس ہو موضوعی نامانوس ہو یا پھر گفتگو میں آنے والی استلاحات وہ تھوڑا اجنبی لگیں یا مشکل لگیں تو انشاءاللہ اپنے بز بھر اس کو کھولتے رہنے کی بیچ بیچ میں کوشش کرتا رہوں گا لیکن یہ کہ ایک ذمہ داری ایسے حضرات کو ضرور لینی چاہیے جن کے لیے فی الحال یہ گفتگو مشکل یا اجنبی سی ہے کہ وہ ان موضوعات پر اپنا مطالعہ بڑھائیں یا ان موضوعات کے بارے میں اپنی معلومات کا آغاز کریں کوشش یہ کریں کہ کم از کم اس موضوع پہ اور اس کے علاوہ بہت سارے موضوعات ہیں جنہوں نے موڈرن مائنڈ یا یوں کہلیں موڈرن بھی پورا بیان نہیں ہے مطلب بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو ذہنوں کی تعمیر میں ایک گلوبل پھیلاؤ کے ساتھ حصہ لیتے ہیں تو ان موضوعات سے غافل رہ جانا لا علم رہ جانا وہ ذہن کی نشو نمہ کو متاثر کر سکتا ہے ایسے موضوعات گویا اپنے زمانے کی جیسے روح اثر کا اظہار ہوتے ہیں تو ان سے نہ بے خبر رہنا چاہیے اور نہ ان کے ساتھ غفلت یا کاہلی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تو آج ہم جس موضوع پہ باتیں شروع کریں گے وہ موضوع ہے ٹیکسٹ ریڈنگ یعنی متن کا مطالعہ اس کے اصول آداب حدود اور اس پر کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے لفظ کیا ہوتے ہیں معانی کسے کن چیزوں کا نام ہے اس طرح کی باتیں آئیں گے یعنی اس میں ذہن کو اس وقت جن چیزوں میں اپنی صلاحیتیں بڑھانے کی ضرورت ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ہم ذہن کی توجہ حاصل کر لینے والے آبجیکٹ کے ساتھ جو اب رشتے کی اور مقاصد کی نوعیتیں بدل گئی ہیں ہم ان سے کس حد تک معنوس بلکہ اس پورے عمل میں ہم ایک صاحب رائے شخص کی طرح اس میں شامل ہیں یعنی ہم اب ہم سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں جانے ہیں کہ متن کیا ہوتا ہے متن اور ذہن کا تعلق کیا ہوتا ہے یہ گویا جدید نظری علوم نظری علوم کا مطلب یہ ہے کہ جو علم مانی کی تلاش میں کیا جاتا ہے تو اس مانی کی تلاش کے عمل میں اب یہ پہلا قدم ہے کہ ٹیکسٹ کیا ہے یعنی مانی کا جو کنٹینر ہے جہاں سے آپ مانی عقص کر رہے ہیں یا جسے مانی دے رہے ہیں وہ کیا ہے یہ سمجھے بغیر ہم گویا موجودہ ذہنی بناوٹ کے حدود میں ظاہر ہے پابندی کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اپنے عقائد اپنے نظریات اپنے بیسک تصورات کا دفاع نہیں کر سکتے انہیں اجنبی اور باسی ہونے سے نہیں بچا سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں جو پیاس کی اور سیرابی کی نئی بلکل نئی پہلی مرتبہ حالتیں پیدا ہوئی ہیں ہم ان کو اپنے کام میں نہیں لاسکتے یعنی ہم پیاس کو نہیں سمجھ پائیں گے ہم سیرابی کی خواہش سے محروم رہ جائیں گے تو ایسی صورت میں جیسے یہ ایک ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی دماغ کی تو اب ہمیں مطلب ذرا متوجہ ہونا چاہیے اپنے ذہن کو میاری حالت میں رکھنے کے لیے کچھ چیزوں پر اب غور کرنے کی یا ان کو ذہن کا موضوع بنانے کی عادت ڈالنی چاہیے اور یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم موجودہ جو بہران ہے وہ بہران پستی کا بہران ہے وہ بہران کمزوری کا اتنا نہیں ہے وہ ہے ذہن کے بے استعدادی کا بہران ہمارا ذہن موجودہ سچویشنز کو جو ذہن کے لیے بلکل جیسے ذہن کی دنیا جو ہے وہ ان سے بلکل لا تعلق ہے اور یہ لا تعلقی کسی اعتماد کی وجہ سے نہیں ہے یا کسی پیرلل ورلڈ ویو کے نتیجے میں نہیں ہے بلکہ یہ اعتمادی محض دماغ کی کمزوری اور نا اہلی کی وجہ سے ہے تو ذہن اگر بڑے موضوعات سے جو اثر کرتے ہیں زندگی پر اگر اس طرح کے بنیادی موضوعات سے ذہن لا تعلق یا بے خبر رہتا ہے تو پھر اس ذہن کو رکھنے والی والا فرد یا سوسائٹی وہ بھی جو ہے وہ اپنے زمانے کے میارے وجود اوپر رہنے سے قاصر رہ جاتی ہے وہ میارے وجود اقلی ہو سکتا ہے اخلاقی ہو سکتا ہے مذہبی ہو سکتا ہے یا ایک نیچرل معنوں میں انسانی ہو سکتا ہے تو انسانی انسان ہونے کی حفاظت اگر کرنی ہے تو اس کا آغاز یہی ہے کہ اپنے ذہن کو مشکل میں لذت حاصل کرنے والا بناو اپنے ذہن میں وہ اعتماد پیدا کرو کہ جو بڑے گہرے سمندروں میں غواسی کروا دیتا ہے کسی ایسے آدمی سے بھی جس کو غواسی کی مشق نہ ہو تو اس سارے پسمندر میں گویا ہم یہ کام اب شروع کر رہے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ کب تک چلے لیکن انشاءاللہ ہفتے وارس پہ بات کریں گے اور یوں کہنا چاہیے کہ ہم اس کو انمان جیسے ایک اور بھی دے سکتے ہیں کہ لفظ اور انسان کی نسبتیں تو لیکن جی کہ ٹیکس ریڈنگ کیونکہ ایک سبجیکٹ بن چکا ہے ایک تھیوری بہت بڑی تھیوری بن چکی ہے اور زبان کے بارے میں زبان یعنی لفظ کے تصورات بہت زیادہ نئی گہرائیاں اور پیچیدگیاں پیدا کر چکے ہیں تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اس سارے ساری صورتحال سے جیسے تماشبینوں کا سطح لق رکھیں تو یہ جو موضوع ہے ٹیکسٹ ریڈنگ یعنی مطن کا مطالعہ تو اس میں پہلے یہ واضح ہونا چاہیے کہ ٹیکسٹ کسے کہا جاتا ہے تو اس کے جواب میں ہم یہ ارز کریں گے کہ شعور میں آنے والی آویئرنیس پیدا کرنے والی ذہن کے اندر کسی موقف کی تعمیر کا حصہ بن جانے والی ہر چیز ہر بات ہر منظر وہ ٹیکسٹ ہے اس کا لفظی ہونا ضروری نہیں ہے خود ذہن اپنے آپ سے ایک ڈیٹیجمنٹ رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے لیے ٹیکسٹ اپنے آپ کو ٹیکسٹ بھی بنائے ٹیکسٹ کا آتھر بھی بنائے ٹیکسٹ کا ریڈر بھی بنائے تو یہاں سے یہ ساری تیوری یا سارا تصور شروع ہوتا ہے تو غرض یہ کہ ذہن کا ہر موضوع ہر آبجیکٹ جس کو شیع کہتے ہیں یہ ٹیکسٹ ہے کہ وہ ٹیکسٹ یعنی وہ آبجیکٹ کبھی مفہوم کے ساتھ ہوتا ہے کبھی مفہوم کے بغیر ہوتا ہے کیونکہ ہمارے مشاہدات کا اکثر حصہ یا ہم پر اثر انداز ہو جانے والے تجربات کا ایک اچھا خاصا پورشن ایسا ہوتا ہے جو ہمارے اندر مفہومی پریزنس نہیں رکھتا وہ ہمارے اندر ایک سٹیٹ آف آویئرنیس کی طرح تو ہوتا ہے لیکن وہ محض ذہنی نہیں بنتا وہ مفہومی ساخت ہمارے ذہن کے لئے بھی نہیں رکھتا تو اور کچھ ہوتے ہیں جن میں مفہوم ہوتا ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ اس کا یہ نام ہے یہاں سے مفہوم کا عمل شروع ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ پتھر ہے اور وہ پیڑ ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک ڈیویجن سا پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ ڈیویجن مطلق نہیں ہے یہ انٹر ایکٹیو ہے یہ لازم و ملزوم ہے یعنی مفہوم کے ساتھ اگر ہے وہ اوبجیکٹ میرے ذہن میں تو اس میں مفہوم کے بغیر ہونا بھی شامل ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری دیکھی پڑھی یا جھیلی ہوئی کوئی چیز کوئی اوبجیکٹ ایسا ہو جو اپنا ایک مفہوم یعنی اپنی ایک شناخت میرے اندر اجمال یا تفصیل کے ساتھ انکار یا اقرار کی پوزیشن میں بٹھ کر جو ہے وہ جگہ بنا چکا ہو مفہوم پیدا کر چکا ہو اور پھر مجھے اس احساس سے اس شعور سے بے نیاز کر دے کہ اب مفہوم میں اضافے کی ضرورت نہیں رہی تو ذہن میں بننے والا ہر مفہوم مفہوم کے بغیر والا آئیڈیا رکھے بغیر وجود ہی میں نہیں آسکتا ذہن کا کوئی بھی آبجیکٹ مفہوم اگر صرف مفہوم بنا تو اپنا وجود کھو دیتا ہے ذہن کے ساتھ اپنا امتیاز ختم کر لیتا ہے تو چونکہ آبجیکٹ اور مائنڈ میں امتیاز کا تعلق ہے تو اس امتیاز کی حفاظت کہ میز اور میز کا مفہوم یہ الگ الگ ہیں میز اپنے مفہوم میں پوری سمائی ہوئی نہیں ہے یا کوئی بھی لفظ جو میرے استعمال میں ہے میرے روز مرہ میں ہے محاورے میں ہے میں اس کے بارے میں یہ اعتماد رکھتا ہوں کہ اس لفظ کے مفاہیم میں سمجھتا ہوں اور اس لفظ کے مفاہیم میں جو ویرییشنز ہیں وہ بھی میں اپنی گرفت میں لا چکا ہوں اس کے باوجود یہ سارا مفہوم بنا لینے کا اعتماد اگر نئے مفہوم کی گنجائش سے یا غلطی کے امکان سے یا اوبجکت کے وجودی امتیاز کے تصور سے خالی ہے تو پھر یہ مفہوم جیسے علم نہیں ہے اس مفہوم سے جو چیز پیدا ہوگی وہ علم نہیں ہوگا وہ صرف ایک میموری ہوگی جیسے ریکال ایسی ہوگی تو یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ میرے ذہن میں ہر مفہوم یعنی ایک چیز کے بارے میں مطلب سلٹن ہوں کہ یہ چیز میرے ذہن میں مفہوم کے ساتھ ہے یعنی یہ میرے ذہن کے جو فعال حصے ہیں جن پہ ذہن کام کرنا جاری رکھتا ہے یہ وہاں پر ایک مفہوم پیدا کر چکی ہے تو یہ احساس اس وقت تک خود میرے لئے لائق اعتبار نہیں ہونا چاہیے جب تک اس احساس سے لپٹا ہوا ایک دوسرا ادراک بھی نہ ہو وہ یہ ہے کہ یہ شئے مفہوم سے زیادہ یا مفہوم سے دوئی کی نسبت رکھتی ہے اینیت کی نسبت نہیں رکھتی آئیڈنٹیکل نہیں ہے تو چیز کا مفہوم کے بغیر ہونا اگر میرے اندر ایک ریالائزبل فارم پیدا کر دے تو وہ چیز کے مفہوم پر غالب ہوتا ہے وہ چیز کے مفہوم کے لئے جیسے ایک جواز وجود بنا ہوا ہوتا ہے اس بات کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں آدمی زبان کے ساتھ لفظ کے ساتھ اپنے تعلق کو ستہی درجے سے بلند نہیں کر سکتا تو ایک تو یہ مطلب بہت ضروری ہے جاننا کہ نوئنگ انوئیبیلیٹی کے یق تیقن کے ساتھ اگر نہیں ہے تو نالج جو ہے وہ ذہن کا جیسے ذہن کی کاہلی ہے ذہن کی کام چوری ہے تو اسی طرح جیسے مفہوم کے ساتھ ہے تو اس میں مفہوم کے بغیر اس میں موجود رہنا چاہیے رہتا ہے اور اسی طرح بعض چیزوں کے بارے میں ہمارا ذہن یہ فیصلہ وقتی طور پہ کر لیتا ہے کہ یہ شہ تو ریکگنائیزبل ہے قابل شناخت ہے لیکن اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے مطلب نہیں ہے یہ شہ جیسے ذہن میں ایسی آئی ہے جیسے کیمرے میں تشویر آ جاتی ہے تو اس میں بھی کسی شہ کے مفہوم کے بغیر ہونے کی ریالائیزیشن ہی اس کا مفہوم ہے تو مفہوم کے بغیر ہونا مفہوم کے ساتھ ہونا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ توازم کی تبدیلی کے ساتھ لازم و ملزوم کی نسبت رکھتے ہیں اگلی بات یہ یعنی ذہن اور اس کے آبجیکٹ کے اس تعلق سے اب اگلی بات ذرا پیچیدہ سی ہے لیکن یہ زندہ سوال ہے یہ سوال ضرور پیدا ہوگا اور نہیں پیدا ہو گیا نہیں پیدا ہوتا اگر کسی ذہن میں تو وہ گویا پوری طرح کام نہیں کر رہا وہ کیا ہے کہ ذہن مفہوم کے بعد میں ارز کر رہا ہوں کہ شئے کیا ہے یا کیسی ہے یعنی ذہن جس چیز پر غور کر رہا ہے جس چیز پر خود کو اپلائی کر رہا ہے وہ کیا ہے اور کیسی ہے یعنی وہ اپنے ایسنس میں اور اپنی فارم میں کیا ہے تو یہ ذہن کا بہت بڑا مسلمہ بہت بڑا تقاضہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے جن پر وہ غور کرتا ہے جنہ وہ بامانہ بنانا چاہتا ہے تو لیکن اس میں مشکل چیز یہ ہے کہ ذہن شئے کیا ہے یا شئے کیسی ہے یہاں تک محدود نہیں رہتا بلکہ نہیں رہ سکتا یہ اس کی خلقت کے خلاف ہے اس کی ماہیت کے خلاف ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں تک کبھی نہیں میں دنیا یعنی فکسٹی آف انڈرسٹینڈنگ یہ محال ہے تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ شئے کیا ہے کیسی ہے یہ مجھ پر میں مطلب بے خبر نہیں ہوں فوری طور پہ اس کا جواب دے سکتا ہوں یعنی ذہن کہ شئے کیا ہے اور کیسی ہے لیکن اس کا جواب صحت کے امکان کے ساتھ دینے والا ذہن بھی اس عمل میں شئے کیا نہیں ہے یا کیسی نہیں ہے کہ حوالے کو اپنے اوپر لازم رکھتا ہے یعنی اگر کیسی نہیں ہے اور کیا نہیں ہے یہ ذہن میں جیسے ایک سمجھنے اور معنی اغز کرنے یا معنی دینے کے جو وہ اس کا میکنزم ہے اس میں یہ چیز اگر اسی طرح شریک نہیں ہے جو جیسی کہ شئے کیا ہے اور کیسی ہے میں حرکت کر رہی ہے تو پھر کیا اور کیسی یہ مفروضیں ہیں یہ علم نہیں ہے یہ گویا حافظے پر جیسے اکتفا کر لینا ہے تو یہ واضح ہے نا کہ جب تک یہ نہیں معلوم کہ شئے کیسی نہیں ہے تو اس وقت تک شئے کیسی ہے کا جواب جو ہے وہ پوری سکیم آف نالج میں اپنی جگہ نہیں بنا پائے گا یہ جو پورا ایک ڈائیلیکٹیکل اسکیل ہے نالج اور بینگ کا اس میں وہ جگہ نہیں بنا پائے گا ذہن اس شئے کے حوالے سے تو یا کیا نہیں ہے یہ اسی میں ملفوف یا اسی پانی سے نفی کے پانی سے اس بات کی جو کیاری ہے وہ سرسب رہ سکتی ہے ورنہ نہیں تو یہ شئے کے ادراک کے لیے لازم ہے یعنی جب میں کہوں کیسی ہے تو اس میں یہ بات مجھے معلوم ہو کہ کیسی نہیں ہے تو اسی طرح اگلا مرحلہ یہاں تک بھی محدود نہیں ہے ذہن اپنے object کے ساتھ اپنے تعلق میں وہ یہ ہے کہ ذہن اسی شئے کو کیسا ہونا چاہیے یہ ضرور اس پر apply کرتا ہے یعنی ذہن کیا ہے کیسی ہے میں passive ہے ذہن کیسی ہے نہیں ہے اور کیا نہیں ہے اس میں اپنی یعنی passively active یا actively passive ہے اور پھر ذہن کی activity جو ہے جب وہ بلا شرکت غیرے کام کرتی ہے تو پھر اس کا سوال یہ ہوتا ہے جس کا وہ جواب ضرور بناتا ہے وہ ہے کہ شئے کو کیسا ہونا چاہیے یعنی مجھے شئے شئے معلوم اور شئے مطلوب ان دونوں کے انٹریکشن کے بغیر شئے کا علم یا شئے کا ذہن سے تعلق اسٹیبلش نہیں ہو پاتا تو شئے کا علم اس سوال سے خالی نہیں ہو سکتا نا کہ اس چیز کو کیسا ہونا چاہیے تو اسی طرح یار اللہ کرے یہ سب کسی کو ٹھیک ہی لگ رہا ہو لیکن بیچ بیچ میں مجھے حساس جرم بھی ہوتا جا رہا ہے لیکن بار حال اب ایسے ہم کرتے ہیں اللہ خیریت رکھ ہے تو پانچمی بات جو ہے وہ ہے ذہن اور ٹیکسٹ کے تعلق کو یوں کہلیں کہ ذہن اور کتاب فرض کیا ذہن اور متن کے تعلق کو اگر معنی سے مشروط کر دیا جائے یا یہ لفظ صحیح تو معنی ہے لیکن میں فنس گیا ہوں وہ عربی والے کہتے ہیں معنی کہا کرو ہم معنی کہنے کے عادی ہیں تو عجیب سی ایک کشمکش رضی کبھی معنی زبان سے نکلتا ہے جب عربی والے کے طرف ذہن جاتا ہے اردو بولنے لگتے ہیں تو معنی نکلنے لگتا بارہ لب ایک عجیب سا مسئلہ میرے ساتھ نفسی آتی ہو گیا تو اگر اس تعلق کو معنی یعنی جینریشن آف میننگ ریسیپشن آف میننگ سے مشروط کر دیا جائے اور ظاہر ہے کہ اکثر ذہن کا متن خاص طور پہ کتاب سے تعلق لفظ سے تعلق اس بات پہ ہی کھڑا ہے نا یہ اس سے مشروط ہے مقصود یہی ہے اس تعلق کا مطلب یہ کہ معنی حاصل ہوں معنی مفہوم سے زیادہ ہوتے ہیں تو بارال وہ بعد میں دیکھیں یہ واضح ہونا ضروری ہے یعنی یہ مشروط ہونا اگر واضح بھی ہو جائے تو یہ کام میں نہیں لایا جا سکتا اس وقت تک جب تک کہ دماغ اس بارے میں کلیارٹی حاصل نہ کرے کہ خود مانا کیا ہے یعنی میننگ یہ ایس کیا ہے یہ شئے کا کانٹنٹ ہے یعنی شئے سے ریفلیکٹ ہوتی ہے شئے میں ہے یا ذہن کی پروڈکٹ ہے ذہن کی تخلیق ہے یعنی میننگ کی نسبت اصلی وہ شئے سے ہے ٹیکسٹ سے ہے یا ذہن سے ہے یا معنی متن اور ضد دماغ دونوں سے بلند ایک خود مختار سی چیز ہے تو ان تینوں پہلووں سے اگر ذہن کسی ایک جہد میں کلیئر نہ ہو اور اسے اپنے پرسپیکٹیو آف انڈریسٹینڈنگ اور نالج میں استعمال کرنے کے لائق نہ ہو تو پھر وہ حصول معنی کی کوشش کو زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکتا کیونکہ جو چیز اسے حاصل کرنی ہے اسی کے بارے میں وہ کلیئر نہیں ہے تو اس لیے پہلے یہ تیہ کرنا ہوگا کہ معنی کیا ہے پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو معنی برامد ہوئے ہیں کسی بھی پہلے اسے ذہن نے دیئے شہ سے لیے یا وہ الگ سے ہیں جو ذہن اور تعلق کا ایک خودکار نتیجہ ہے معنی جو ان دونوں سے الگ ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ معنی ایک ہے اور متعین ہے یعنی اس لفظ سے میرے ذہن کے تعلق سے جو معنی منکشف ہوئے ہیں حاصل ہوئے ہیں وہ ایک ہیں اور متعین ہیں فکس ہیں یا غیر متعین ہیں اور کثیر ہیں یعنی ایک ہی لفظ ایک ہی معنی میں نہیں ہے اور ایک ہی معنی ہمیشہ کے لیے اس لفظ پر سے منصوب نہیں رہیں گے پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو معنی نکلا ہے یہ کامل اور مطلق ہے یا ناقص اور اضافی ذہن پر نظر کر کہ ذہن اس لفظ کے جس معنی پر مطمئن ہے جس کے صحیح ہونے پر اسے اعتماد ہے اور اس معنی کے صحیح ہونے کی شہادت اس زبان سے پیدا ہونے والی تہذیب میں پائی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ متفقہ طور پر صحیح معنی یہ مکمل ہیں مطلب اب اس کے بعد اس لفظ میں کسی طرح کی معنیویت کا کوئی انصر نہیں ڈھونڈا جا سکتا اور مطلق ہیں یعنی ان میں کسی بھی طرح کی کلی یا جزوی تبدیلی نہیں آسکتی یا تو یہ ہیں یا پھر یہ کہ ذہن میں موجود معنی کامل نہیں ہے ذہن میں آ کر کوئی شئے کامل نہیں ہے تو یہ کامل نہیں ہے ادھورہ ہے اور یہ مطلق نہیں ہے اضافی ہے کیونکہ ایک لفظ اپنے متفقہ معنی میں ذہنوں کی زمانی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنی معنیویت کے انداز کو اپنی معنیویت کے دروبست کو بدل لیتا ہے اور یہ ناگزیر ہے اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا تو ان معنیوں میں ایک اضافیت صحیح معنی میں موجود ہونا ضروری ہے یعنی مجبوری نہیں ہے یہ ضروری ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ ریلیونس حاصل کرتا ہے کی توسیعی ریایتیں نہ ہوں وہ پھر محدود وقت کے لیے ہوتا ہے مخصوص آڈینس کے لیے ہوتا ہے اور ذہنی تبدیلی اور حالات وغیرہ کی تبدیلی میں ریلیونٹ اور افیکٹیو نہیں رہتا تو اب یہاں یہ سوچا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ معنی ٹیکسٹ سے لیے جاتے ہیں یا اسے دیے جاتے ہیں یعنی ذہن معنی ٹیکسٹ سے کتاب سے لفظ سے آخذ کرتا ہے ڈیرائیف کرتا ہے یا پھر اس سے منصوب کرتا ہے یعنی معنی ذہن کی پراپرٹی ہے وہ شئے کو اپنے اندر کی سکیم آف ایگزسٹنس اور اسکیم آف کانشسنس میں داخل کرنے کی اجازت دیتا ہے اسے بامانی بنا کر تو اسی وجہ سے بہت سے چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں ہماری آنکھوں میں ہیں دماغوں میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں اس قابل نہیں سمجھتے کہ انہیں کوئی معنی دیں اپنی طرف سے تو یہ بھی ہے اور یا یہ کہ ہمیں اس سے لینے پڑیں گے یعنی معنی شے میں ہوتے ہیں اور وہی معنی صحیح ہوں گے جو شے سے لیے گئے ہوں گے اور اس کے صحیح ہونے کی ایک گریمر ہوگی ایک تصور علم ہوگا ایک منطق ہوگی تو اس کی بنیاد پہ اس کا صحیح غلط ہونا بھی تیہ ہوتا رہے گا لیکن میننگ ایسنس آف تینگ ہے تو اب یہ دونوں چیزیں میں اور اس میں دونوں میں ہمارا یہ مطلب ان موضوعات میں اس سطحے ادراک و اظہار پر صحیح اور غلط نہیں دیکھا جاتا اس میں ایسا نہیں آئیدر اور کی سیچویشن کبھی نہیں ہوتی بڑے ذہن کی بڑی ورکنگ آئیدر اور کے پولز میں نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی وہ بھی ان دونوں کے درمیان جو بظاہر تزاد سا نظر آتا ہے اس تزاد کو پروڈیکٹیو بنانا اس تزاد میں دونوں کو انٹریکٹیو بنانا اس کے نتیجے میں علم وجود پاتا ہے تو اب اسی طرح یا یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ ذہن شہ پہ غور کرتا ہے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس شہ میں کیا چھپا ہوا ہے اس چھپی ہوئی چیزوں کو دریات کرتا ہے مختلف وسائل استعمال کر کے اور پھر جو اس سے ڈیٹا میننگ ڈیٹا اسے حاصل ہوتا ہے اس میننگ ڈیٹا کو اپنے تصور حقیقت کے روشنی میں اور اسی منطق کے تابعے کر کے وہ گویا اس کو کلی معنی دیتا ہے یعنی اس کو اس کی مجموعی شناخت اس کی انفرادیت کے ساتھ بھی اور دیگر چیزوں سے اس کی نسبت کے ساتھ بھی دیتا ہے تو یہ دونوں ساتھ ساتھ بھی چلتے ہیں تو اب یہ کہ اگر ہم مطلب اپنی سہولت کے لیے ہم یوں کر لیتے ہیں کہ ہم زبان سے جو مطن بنتا ہے نا الفاظ سے وہاں تک محدود رہتے ہیں یعنی اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کتاب خانی یا تقریر تک خود کو محدود رکھتے ہیں جس میں میڈیم لفظ ہے تو پھر پہلے ہی قدم پر ہمیں کچھ امور کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور وہ جاتی ہے کہ ہم بس صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ اس کا جانرے کیا ہے اس کی نوع کیا ہے اس کی سنف کیا ہے اس کے مضامین کی نوعیت کیا ہے وغیرہ یا اس کا مقصد کیا ہے یہ جو لکھا ہوا یا سنا ہوا ہے اس کا مقصود کیا ہے تو جیسے یہ فلسفہ ہے عدب ہے تاریخ ہے فکشن ہے میتھمیٹکس ہے کتابت ہے شاعری ہے وغیرہ وغیرہ یہ اصناف ہے تو ان کا تعاین ضروری ہے لازمی ہے کہ ہم کتاب کھولنے سے پہلے یہ اس بات کے بارے میں کلیر ہوں کہ ہم کس مضمون کی کس موضوع پر لکھی گئی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں تو جب اس کی سنف متعین ہو گئی اس کی سنف کلام متعین ہو گئی تو پھر یہاں ختم نہیں ہوا اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کا مصنف کون ہے اس کتاب کا اس مصنف اس کلام کا متقلم کون ہے یہ جانے بغیر ہم کوئی پوزیشن ایسی ریڈرشپ کی پوزیشن نہیں لے سکتے یعنی جو ایک سگنیفیکنٹ پوزیشن ہو وہ ہم نہیں لے سکتے ہم ریڈرشپ کوالیفائی نہیں کر پائیں گے تو جیسے اس کی کچھ مثالیں ارز کرتا ہوں کہ متقلم معنی کو فینیشنگ تچ دیتا ہے متقلم کا پتہ چل جائے نا تو معنی گویا اپنی تکمیل کا جیسے ایک وہ سانچہ سا بنا دیتے ہیں آپ کے لئے جیسے میں کچھ ایسی مثال دیتا ہوں بلکہ معمولی اس میں اور رفتہ رفتہ اوپر بھی اٹھا کے دیکھی جا سکتی ہیں کہ فرض کیا کہ مثلا افلاتون اور علامہ طاہر القادری صاحب یہ پڑوسی ہیں اور مجھے دونوں سے ملنا ہے تو میں مطلب یہ کہ میں مطلب ایک مطلب صاحب ایمان بھی ہوں ایمان پر اپنے اعتماد رکھتا ہوں اور فلسفہ کا طالب علم بھی ہوں تو اب میں جا کے مجھے دونوں سے کوئی کام ہے تو اب میں گیا میں نے دونوں دروازوں پر دستک دی تو علامہ صاحب کے دروازے پر دستک دی انہوں نے فرمایا اندر سے آواز آئی کہ آ جائیے دروازہ کھلا ہے اب میں یہ جو آ جائیے کی کا مجدہ یا اجازت سنرکتر اس سے مناسبت رکھنے والے ایک ذہنیت اور بلانے بلانے طور پر مرہ یہ لفظ لفظ تقویت وہاں دروازہ دکھائی دیتا ہے ایک صاحب دروازہ کھول کے پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں جناب بہت پیاسوں پانی پلا دی تو وہ مجھ سے کہتے ہیں آئیے آئیے اندر بیٹھئے اور پھر وہ صاحب جو ہیں وہ پانی لینے جاتے ہیں اور پانی پیالے میں یا گلاس میں بھر کے لاتے ہوئے وہ مجھ سے کہتے ہیں بھئی میں واقعی بڑا تنہائی محسوس کر رہا تھا کہ جب سے یونان سے آیا ہوں میں افلاتون ہوں تو جب سے یونان سے آیا ہوں کوئی ملنے ہی نہیں آیا تھا چلو تم آگئے اب یہ تعارف ہوتے ہی پانی کی طلب اور پیاس میں کی شدت سانوی ہو جائے گی پھر میں گلاس پکڑ کے بھی شدید پیاسے کی طرح فوراں غٹ غٹ پانی نہیں پیوں گا پھر میں اپنی پیاس اپنی ایک پیاس کی شدت کو کم کر کے دوسری پیاس کی بڑھی ہوئی شدت کی تسکین محسوس کروں گا تو اب آپ دیکھیں نا کہ افلاتون نے پیاس کی جو استرار پیدا کر دینے والی شدت کو بھی میرے اختیار میں دے دیا اور پانی پینے کی جلدی مجھے نہ رہ گئی تو یہ کس بات سے فرق پڑا ہے یہ کہ میں افلاتون ہوں اور یہی جملہ اگر اس مکان میں کوئی اور صاحب کوئی بھی صاحب رہتے اور بہت نیک بہت اچھے کسان تو وہ تعروف اپنا جتنا مرضی کراتے میں پانی پی پوچھتا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے تو یہ فرق ہوتا ہے تو اب آپ سوچئے کہ جو آپ کی طبعی اضطرار پر حاکم بن سکے وہ جو ہے وہ کلام کیا لفظی مفہوم پہ ہوگا صرف لفظی مفہوم پہ ہوگا بلکل نہیں وہ کلام متقلم کے اعتبار پر ہوتا ہے مطلب اس کے معنی جو ہیں وہ متقلم کے اعتبار کو فائنل چیز بنا کر عقص کی جاتے ہیں اب مطلب آج تو تمہید میں وقت لگ رہا ہے لگ گیا بلکہ اچھا خاصا تو بہرحال تمہید میں ایک آخری نکتہ جو ہم کوالیفائی کر سکیں تاکہ اس بحث میں اترنا عملا انشاءاللہ اگلی مرتبہ ایسا ہم مختلف ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے ان کے کچھ حوالے رکھ کے پھر گویا جیسے ایک ورکشاپ کی طرح کا ماحول پیدا کر کے یہ دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کریں گے کہ متقلم کی تبدیلی سے اور سنفے کلام کی تبدیلی سے ایک ہی لفظ اس کے مفہوم میں کیا فرق پڑتا ہے تو اب آخری بات میں ارز کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کسی کو تنگی نہ ہوئی ہو اللہ کرے اور بلکہ یہ کہ اب جا کے پڑھیں بھی اللہ کرے تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ متن اور ذہن کتاب اور قاری ان کو ہم دو اور چیزوں سے بدلتے ہیں اظہار اور ادراک کتاب اظہار ہے اور یہ اس اظہار کا مقصود ادراک ہے یعنی سمجھ میں آنا تو یہ اظہار اور ادراک میں کیا نسبتیں کارفرما ہوتی ہیں اور ان نسبتوں میں یعنی کتاب میں اور دماغ میں جو نسبتیں ہیں مصنف اور قاری میں جو نسبتیں ہیں ان میں لفظ کا یعنی وہ جو چھپا ہوا لفظ ہے مصنف کا لکھا ہوا لفظ ہے یا ٹیکسٹ ہے اس کا کردار کتنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ مطلب یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی اس کے بارے میں جیسے یکسو ہو اتمینان کے ساتھ مطلب صحت کا یقین نہ ہو لیکن ایک یہ ہو کہ میں کوالیفائی کرتا ہوں میں ایک کوالیفائیڈ ریڈر ہوں کوالیفائیڈ ریڈر بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانے کہ مصنف کے کلام اور قاری میں کون کون سی نسبتیں ہوتی ہیں یقسا ہوتی ہیں یا کئی ہوتی ہیں اور پھر ان میں مصنف کا جو کلام یعنی جو لفظ ہے اس کا کردار زیادہ ہوتا ہے یا قاری کے ذہن کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے اور کیا یہ دونوں الگ الگ بھی کارامد ہیں یعنی مصنف کی مراد اس لفظ سے کچھ اور ہے قاری اس سے کچھ اور عقص کر رہا ہے اور یہاں تک کہ اسے معلوم بھی ہو جائے کہ مصنف نے لفظ اس معنی میں استعمال کیا تھا تو بھی وہ مصنف کے جو معنی ہے مقصود معنی اس کو قبول نہ کرے اور اپنے اندر پیدا ہونے والے معنی کو ترجی دے منشاہ متقلم پر بھی تو یہ سب دیکھنا ہے کہ یہ عمل بھی کسی مطن خانی میں رکھتا ہے کوئی اہمیت رکھتا ہے یا یہ کہ قاری کے لئے کوئی ضرور ٹیکس ریڈنگ میں کوئی اس کی حیثیت ہے اہمیت اور ضرورت ہے یہ کلیر ہونا چاہیے اور اسی طرح یہ کہ چلو اظہار اور ادراک جو لفظ پر مبنی ہے جس کے بیچ میں لفظ ہے کہا ہوا لفظ سنا ہوا لفظ دونوں لفظ ہی ہے نا ان کا کل سامان تو ان دونوں میں یکسانی یا مطابقت کتنی ضروری ہے کہ مصنف جو کہہ رہا ہے اور قادی اس سے جو سمجھ رہا ہے اس میں یکسانی اور یکسانی مطلب بالکل ایک جیسا ہونا یا مطابقت کہ زیادہ تر بنیادی طور پر ایک سا ہونا یعنی مصنف کے مطلوبہ معنی کے برخلاف نہ سمجھنا تو یہ کتنا ضروری ہے اور اگر ضروری ہے جیسے یہ ضروری ہم نے مان لیا ایک جنرل اس میں ترم میں کہ متقلم کیا کہہ رہا ہے مخاطب کے لیے لازم ہے کہ وہ اس پر توجہ دے اس پر نہیں کہ اس کے کلام کا اثر مجھ پر کیا پڑھ رہا ہے یعنی کہ اس میں مراد متقلم کو وہ غالب رکھے اپنے اپنی اپنے جو کیا کہتے ہیں اپنے سیمنٹکس پر تو یہ کتنی ضروری ہے کتنی غیر ضروری ہے اور پھر یہ کہ اگر یہ ضروری ہے منشاہ متقلم کی ہر ہر صورت میں پابندی ہر ہر سنف کلام میں پابندی تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ممکن ہے بھی یا نہیں اگر ممکن ہے تو کس حد تک ممکن ہے کیا مطلقا ممکن ہے یعنی یہ بلکل ایک سا ہونا ممکن ہے یا یہ کہ جزوی طور پر ممکن ہے غالب طور پر ممکن ہے مطلب کہاں تک اس کا امکان پایا جاتا ہے کہاں تک اس کی ضرورت پائی جاتی ہے کہ قاری کو منشاہ متقلم دیکھنی ہی دیکھنی ہے اور اگر وہ یہ تیہ کر لیتا ہے کہ مجھے مراد متقلم ہی تک محدود رہنا ہے تو یہ تیہ کر لینے کے بعد بھی وہ کس حد تک مراد متقلم کو سمجھ سکتا ہے یہ یعنی ممکن کتنا ہے تو یہ نے عرض کیا ہے یہ ہم اللہ نے چاہا تو اگلے منگل کو یہ مثالوں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کچھ شاعری رکھ لیں گے کچھ ہسٹری رکھ لیں گے کچھ اور اس کا ایک فارمیٹ سا بنا لیں گے تو اگلی مرتبہ امید ہے کہ گفتگو ذرا سہل ہو جائے کیا اللہ نے چاہتو